بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فلا دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں بات ہوگی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور ان کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے ملک بر میں لاہور کا جلسہ اور نواز شریف کا استقبال جو ہے وہ تاریخی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کی تنظیمیں مصروف عمل ہیں تیاریاں جاری ہیں زور و شور سے جاری ہیں سب سے بڑا کافلہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب میں داخل ہوگا تو وہ خیبر پختنخواہ سے داخل ہوگا اب یہ کیسے داخل ہوگا یہ ممکن کیسے ہوگا کہ سب سے بڑا کافلہ یعنی سندھ سے بھی نہیں بلوچستان سے بھی نہیں اگر لاہور میں داخل ہوگا تو خیبر پختنخواہ سے داخل ہوگا اس کے لیے ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے اور یہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایک تو حلکوں کی بنیاد پر جو قومی اسیملی کے حلکے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں یہاں پر مقابلہ بازی کا ایک فضاء جو ہے یہ بنائی گئی ہے مقابلہ بازی ایسے کہ ابھی ٹکٹ کی تقسیم کا تو فیصلہ نہیں ہوا کسی بھی حلقے کے اوپر تو جہاں پر دو یا تین امیدوار ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہے تو جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ مقابلہ اس حوالے سے ہوگا کہ کون زیادہ گاڑیاں ایرانچ کرتا ہے کون زیادہ بندے لاتا ہے اور کون زیادہ بندوں کو تیار کرتا ہے لاہور لے جانے کی یہ ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ایک تو انجنئر امیر مقام صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختنخواہ کے صدر ہیں کافی متحرک سیاستدان ہیں خیبر پختنخواہ کے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت انہوں نے سنبھالی ہے مسلم لیگ نون کو کافی انہوں نے متحرک کیا رکھا ہے بیچ میں کافی نشیب و فراس آئے بلدیاتی انتخابات میں وہ کامیابی بھی نہیں ہی مل سکی مسلم لیگ نون کو امیر مقام کی خیادت میں لیکن اب نواز شریف کی واپسی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آکسیجن بھر دی ہے مسلم لیگ نون خیبر پختنخواہ کے اندر ہوئی ہے مقابلہ بازی کی جو فضاء ہے وہ صرف صوبائی یا قومی اسمبلی کے حلقوں تک محدود نہیں ہے اوورال بھی ایک یہاں پر جو ایک ماضی بہت یعنی پرانی یہ ایک بات ہے گروپ بندی رہی ہے امیر مقام صاحب جب مسلم لیگ نون میں نہیں بھی آئے تھے اس سے یعنی پہلے بھی گروپ بندی تھی اور اس کے بعد بھی یہ گروپ بندی ختم ہو سکی اب حال ہی میں ایک گروپ بنا ہے نظریاتی گروپ کے نام سے مسلم لیگ نون نظریاتی اس گروپ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تیجاریوں میں مصروف ہے دوسری طرف امیر مقام کی قیادت میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی تیاریوں میں مصروف ہے نئی شمولیتیں جو ہوئی ہیں خیبر پختنفا کے اندر وہ نئے لوگ ظاہر ہے کہ ان کا نیا نیا جذبہ ہے نیا نیا ان کا جوش ہے تو وہ بھی بربور تیاریوں میں مصروف ہیں گاڑیوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے ہائی ایس گاڑیوں کا جس کو عام زبان میں فلائنگ کوچ بھی کہا جاتا ہے ایسی گاڑیوں کا بھی موٹر کاروں کا بھی کوسٹرز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے اور سب سے منفرد بات جو اس مرتبہ دیکھی جا رہی ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے کہ خیبر پختنفا سے پشاور سے ٹرین کا بھی بندوبست کیا گیا ہے ٹرین کے ذریعے بھی کارکنوں کو لے جائے جائے گا اب ٹرین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً دو ہزار تک لوگ جو ہیں وہ ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں گے یہ ایک منفرد ایک ایکٹیوٹی ہوگی اور اس ٹرین کو رخصت کریں گے سبائی صدر امیر مقام اور اسی طرح مختلف حلقوں کی بنیاد پر ازلا کی بنیاد پر ذلعی صدر کے اوپر تمام جو امیدوار ہیں جو ذلعی تنظیمیں ہیں جو اہددار ہیں جو یوت کے کوارڈینیٹرز بنایا گئے ہیں ان سب کو ٹاسٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنی اتنی گاڑیاں آپ نے لانی ہیں اور اتنے اتنے لوگ ان گاڑیوں میں سوار ہونے چلی ہیں اب ایک اندازہ لگایا ہے گیا ہے کہ ایک ایک کارکن پر اگر پشاور سے سواد سے مالکن ڈیویجن سے جنوبی ازلا سے لاہور اگر ایک ایک کارکن کو بھی لے جایا جائے گا تو تقریباً سات سے لے کر دس ہزار روپے فی کارکن اس پر خرچ آئے گا ظاہر ہے کہ راستے میں کھانا پی نہ ہوگا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے بہت زیادہ خرچہ ہے اور اس کے لیے مختلف ذرائع بھی استعمال کیا جا رہے ہیں فنڈنگ کیا جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے لیے وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں پارٹی کے اندر ہیں وہ بہت زیادہ سرمایہ بھی لگا رہے ہیں یہ یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے ہر ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ جب بھی جلسہ ہوتا ہے جب بھی جلوس ہوتا ہے جب اس طرح استقبال میں لوگوں کو لے جائے جاتا ہے تو اس پر ظاہر ایک خرچہ آتا ہے اب اس خرچے کو برداشت کرنے کے لیے مختلف سطح کے اوپر بقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئیں اس کے لیے منصوبہ بنی کی گئی کیسے کتنی گھاڑیوں کی ارینجمنٹ کرنی ہے کتنے کارکنوں کو لے جائے جانا ہے راستے میں کہاں کہاں پہ رکنا ہے کہاں کہاں پہ پڑاؤ ہے اس میں ناشتہ دوپہر کا کانا رات کا کانا اور پھر واپسی کو بھی اسی طرح کی صورتحال ہوگی یہ صبح صویرے نکلنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ اس وقت تک لاہور میں داخل ہوں خیبر پختنخواہ سے ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً تیس ہزار سے اوپر لوگوں کو لے جائے جائے گا یہ کیسے ممکن ہوگا یہ ذلعی سطح کے اوپر بھی ٹاسک حوالے کیے گئے ہیں اور پھر جو نئی شمولیتیں ہوئی ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نئی شمولیتیں جو کرنے والی شخصیات ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ ہے زیادہ لوگ وہ لے جا سکیں اس کے لیے باقاعدہ پارٹی کے جنڈوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے باقاعدہ ٹوکیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے مفلرز کا انتظام کیا گیا ہے جس پر جگہ جگہ پھر پتا چلے گا کہ یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے کس کی قیادت پر آیا ہے اور باقاعدہ لسٹیں بنائے گئی ہیں باقاعدہ یہ ٹاسک جو ہے یہ زبانی نہیں حوالے کیا گیا باقاعدہ ایک ایک ہلکے اور ایک ایک اہتدار کو باقاعدہ ایک ان کی لسٹیں بنائے گئی ہیں اور ان کو تاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے اتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے اور لاحول لگی جانا ہے یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے اور یہ خیبر پختنخواہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور پھر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک قسم کا مسلم لیگ نون میں نئی جان پڑی ہے کیونکہ مقابلہ واضح کا اپنے قیادت کے سامنے سرخ ہو رو ہوں نظریاتی گروپ اقبال زفر جگڑا اور عبدال سبحان خان اور اس طرح ہزارہ میں اگر آپ سردار میں تو آپ کو دیکھیں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مایوس نہیں ہے یہ بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں اسی طرح جو ایک حل کے پہ اگر دو تین امیدوار ہیں اور ان کا اپس میں مقابلہ ہے تو وہ بھی اسی طرح ٹکٹ کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں استقبال کے لیے جو اس استقبال سے پہلے کی تیاریاں ہیں وہ ورکرز کنونشنز کی صورت میں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اجتماعات کی صورت میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ایک بہت اچھا ٹک ٹک شو کیا اختیارولی نے نوشیرہ میں جس میں بلاول آفریدی نے بھی شرکت کی شازیہ اور انزیب نے بھی شرکت کی اور اس میں سینیٹر افنان اللہ نے بھی وہ شریک ہوئے انہوں نے خطاب بھی کیا اور خاصا یہ ٹک ٹک گیڈرنگ نظر آ رہی ہے جو جوش خروش یہاں پر کارکنوں کا نظر آ رہا ہے تو میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہی سارے لوگ بھی تیار ہوں اگر لاہور ووڈ جانے کے لیے تو پھر بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے نوشیرہ کی حد تک اگر بات کی جائے پھر آپ دیکھیں کہ الہاد شاجبول شامل ہوئے ہیں ریسنلی شامل ہوئے ہیں ان کے صاحب زادے ان کے بتیجے جو صاحبے کے ایم پی ایس ہیں دونوں شفیق افریدی اور پھر بلاول افریدی یہ دونوں نوجوان جو ہیں خصوصا بلاول افریدی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ خاصے پرجوش ہیں خاصے سرگرم ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا کافلہ وہ لے کر جائیں اس کے لیے مختلف قسم کی گاڑیوں کا بندوبز جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے یہ صرف پشاور کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی یہ پورے خیبر پختنفاہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ ڈیر اسمال خان بنو کرا کوہار وزیرستان مومن کے بڑے کافلے یہی کٹے ہوں گے یہ موٹر وی ایک تو پول پلازا یہاں پر ایک تقریب ہو گی اور یہاں سے تقریب نہیں ہو گی بلکہ یہاں سے یہ اس کافلے کا آغاز کیا جائے گا اور رمیر مقام اس کافلے کی پیادت کریں گے ایک کنٹینر کے حوالے سے بھی سننے کو مل رہا ہے کہ الہاد شاہ جی گل کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اب یہ صرف ایک ہی کنٹینر ہوگا یا مزید بھی اس میں کنٹینر ہوں گے جس میں قائدین سوار ہوگے اس کافلے کی قیادت کریں گے یہ یہ 21 اکتوبر کو پتا چلے گا لیکن جو مقابلے کی ایک خضاہ بنائے گئی ہے یہ جو حکمت عملی بنائے گئی ہے یہ خاصی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو صورتحال اس وقت پاکستان مسلم لیگلون کی خیبر پختنقواہ میں تھی یعنی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات ہوتی رہی پرویز خطک صاحب کی جماعت کے حوالے سے بات ہوتی رہی لیکن جو تقریبات ہوئی ہیں خواتین کی ایک تقریب جو ہے وہ پشاور میں جس کے حوالے سے میڈیا کو دعوت بھی دی گئی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین جو کارکن ہیں وہ جمعوں کی اسی استقبال کے حوالے سے اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد بھی خیبر پختنقواہ سے لہور جائے گی تو میڈیا کو پھر ایک مرتبہ انوائٹ کیا گیا اس تقریب کے لیے لیکن پھر بعد میں نامعلوم موجوہات کی بنا پر یہ تقریب منسوخ کرنے کا ملتوی کرنے کا ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا بعد میں پھر پتا چلا کہ یہ تقریب ہونی ہے اور صرف میڈیا کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا اب ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک وجہ شاید یہ ہو کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ باپردہ ہوتی ہیں وہ وہاں پر کیمرے کے سامنے نہیں آتی حالانکہ وہ برکہ بھی پہن سکتی ہیں وہ نکاب بھی لگا سکتی ہیں بہرحال جو بھی وجہ ہے یہ جو ایکٹیویٹی تھی یہ میڈیا کی نظروں سے چھپائے گئی ہے حالانکہ جب بھی خواتین کا یہاں پر صوبیہ خان اور فرا خان اور اس طرح دیگر جو رہنما ہیں خواتین ان کی سربراہی میں جب بھی کوئی اکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ خاصی طرح اکٹیویٹی ہوئی ہے اب اکیس اکتوبر کو ایک بہت بڑا انتہان ہے خیبر پختنخواہ کی قیادت کا بھی امیر مقام کا بھی اور ان سارے لوگوں کا جن کو تاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنا تاسک مکمل کر پاتے ہیں یعنی مریم نواز یہاں پر آ چکی ہیں خیبر پختنخواہ میں یود کوارڈینیٹرز کا انہوں نے باقاعدہ خود انٹریو لیا ہے وہ باقاعدہ خود رابطے میں ہیں نوجوانوں کے ساتھ بھی اپنے یہاں پر جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی امیر مقام حال ہی میں لندن ہو کے آئے ہیں نواز شریف سے ان کے ملاقات ہوئی ہے اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے بلکہ یہ ضرائط یہ بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر میاں صاحب نے پوچھا امیر مقام سے کہ آپ کتنے لوگ لائیں گے اور کتنے تو امیر مقام نے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ ثابت کیا ہے میں نے تو پہلے سے کوئی گنتی یا کوئی جو عداد و شمار ہوتے ہیں یہ تو اس دن پتا چلے گا جب میدان سجے گا جب یہ کافلے روانہ ہوں گے تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اس سے ایک ایک نئی روح جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہے ایک نئی جان آئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہونی بھی چاہیئے اور اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے کارکنوں کو جب تک اعتماد نہیں ملے گا کارکنوں کو جب تک اس طرح مصروف نہیں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر کارکن بھی مایوس ہو جاتا ہے لیکن جو ایکٹیوٹیز ہیں اور جو جو شک و روش نظر آیا ہے تو اس میں پھر یہ لگتا ہے اور مجھے ایک مسلم لیگی رہنما بتا رہے تھے کارکن اور لوگوں کی بڑی تعداد لاہور جانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ جی گاڑیوں کا بندوبست ہو اب گاڑیوں کا بندوبست کیسے ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جو تیاریاں ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ گاڑیوں کا ٹھیک تک بندوبست کیا جائے گا اور یہ دعویٰ کس حد تک پھر پورا کیا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا کافلہ جو ہے لاہور میں خیبر پختنفا سے داخل ہوگا 21 اکتوبر کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے اور کس نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا کیا ہے بہت شکریہ